السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کر رہے ہیں ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ آپ یتیم و اسیر ہو گئے ابھی نوجوانی کا زمانہ ہے انگور کے باغ میں محنت کر رہے ہیں اور اس میں مصروف ہیں لیکن اس عالم میں ان حالات میں آپ کا عالم کیا تھا کن کیفیات میں رہتے تھے دراصل آپ حقیقت کی کھوج میں لگے رہتے تھے سوچتے رہتے تھے اور سوچتے سوچتے گم ہو جاتے تھے آپ کی حقیقت شناس نگاہیں کسی ایسے راستے کی تلاش میں تھیں جو بندے کو اللہ عز و جل سے ملا دے کبھی کبھی ان سوچوں میں گھبرا بھی جاتے تھے گم کردہ مسافر کی طرح بھٹک جاتے تھے بلا آخر اللہ تعالی نے آپ پر یہ رحمت کا دروازہ کھولا کہ ایک مجذوب کی آپ سے ملاقات کرا دی یہ مجذوب کون تھے یہ شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ تھے کہ ایک دن حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ حضب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے یہ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی گھومتے پھرتے اس باغ کی طرف آگئے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں حضرت مہین الدین چشتی رہتے تھے اور وہ اللہ کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے رہتے تھے حضرت ابراہیم قندوزی کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت تاری ہو جاتی تھی اور خود فراموشی کی حالت کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور وہ عشق خدا میں غرق اور مستقرق ہو جاتا ہے اسے ہوش نہیں رہتا میں کون ہوں وہ میں کو بھول جاتا ہے اللہ اکبر بڑی پیاری کیفیت ہوتی ہے اللہ اکبر کسی کو تو وہ کیفیت کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے اور کچھ رہتے ہی اس کیفیت میں اللہ اکبر اس راست سے پردے زیادہ نہیں اٹھا تھا بس اتنا کہتا ہوں آپ سے کہ وہ کیفیت بڑی پیاری ہوتی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں جب انسان اپنی ذات کو بھول کر رب کی یاد میں زم ہو جاتا ہے اسی لیے تو انہیں مجذوب کہتے ہیں کہ جذب ہو جاتے ہیں اس کیفیت میں پھر انہیں میں کا خیال نہیں رہتا پھر میں رہتا ہی نہیں ہے اور جو رہتا ہے بس وہ وہ ہوتا ہے عبادی کے بچے اور بوڑے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے حضرت ابراہیم قندوزی کی بات کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے جس وقت حضرت مؤین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر حضرت کی طرف متوجہ ہوئے آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا دست مبارک کو بوسا دیا اور بڑے نہایت احترام سے عزت کے ساتھ ایک سایہ دار درخ کے نیچے بٹھایا ان دنوں انگور کا موسم تھا تو کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باعدب ہو کر دو زانو بیٹھ گئے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو حضرت موئین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا یہ انداز بڑا پسند آیا اور آپ کا یہ عدب بہت بھلا محسوس ہوا یہی تو ہوتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کی عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں بے عدب لوگ محبت نہیں جانتے چاہے ہزار دعوے کرتے پھرے محبت عدب مانگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ راست سمجھ میں آ جائے تو بڑی بہت زیادہ آپ کو ایک سمجھ لیں کہ نعمت مل گئی اور جنہیں یہ راست سمجھ میں نہیں آتا انہیں باعدب لوگ بڑے عجیب معلوم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا کرتے پھرتے انہیں ان کا کرنا پھرنا سمجھ ہی نہیں آتا کیونکہ انہیں کبھی عدب نصیب ہی نہیں ہوا ہوتا وہ عدب کے معنی نہیں جانتے وہ اگر کسی چیز کو جانتے ہیں تو انہیں ہر چیز میں بدت نظر آتی ہے وہ بدتیں ڈھونڈنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اگر عدب بدت ہے تو پھر بچتا کیا ہے اللہ اکبر بہرحال ان کے یہ عدب کا انداز حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو بڑا پسند آیا حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ ہے بہت ہونہار اور راہ حق کا متعلاشی ہے کیونکہ وہ سمجھ گئے نا کہ اس کی نگاہ نے جو دیکھا ہے وہ عدب ہے اور یہ جانتا ہے کہ جو شخص آیا ہے یہ کون ہے اور پھر اس شیخ کی صحبت کا اثر تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ پر بھی خودی کی کیفیت تاریح ہو گئی اور نگاہوں سے تمام ہجاب دور ہو گئے آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا اور پھر وہ پردے اٹھے جنہوں نے نگاہ بصیرت کو کھول دیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت خواجہ معین الدین جشتی اس حالت فراموشی میں کب تک کائنہ حیرت بنے رہے پر جب ہوش آیا تو ساقی اٹھ چکا تھا محفل ختم ہو چکی تھی پر دل میں عشق آ گیا عشق آ گیا تھا اور اس عشق کو سمحالا نہیں جاتا تھا حضرت خواجہ معین الدین جشتی کو قرار نہ رہا اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے اس جلوے کو دیکھنے کے بعد اب خود پر ایک دیوانگی کی کیفیت تاری ہو گئی اور دنیا اور دولت دنیا سب بیکار حقیر اور بے وقعت لگنے لگی آپ کے دل میں عشق خداونجی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی علائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو گیا یہی تو وجہ ہوتی ہے اور کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد میں اس کے عشق میں اس کے ذکر میں محف ہو جاتا ہے تو وہ تو اپنے رب کی یاد میں محف ہوتا ہے اور اگر نہ ہو تو بے چین ہو جاتا ہے پر دیکھنے والے اسے دیوانہ کہتے ہیں میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے اللہ اکبر کہ اس رب کو اتنا یاد کرو اتنا یاد کرو کہ یہ گمان ہو دیکھنے والے کو کہ یہ اس رب کا دیوانہ ہے اللہ اکبر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت خاجہ معین و دین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی اور آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام ملکیت فروخت کی اس کی رقم راہ خدا میں خرچ کر دی اور خود معمولی سا کوئی ساز و سامان لیا اور اپنے وطن اپنے عزیز و اقارب اور رفقہ کی محبت کو خیر باد کہہ کر چلے گئے یہ آسان نہیں ہوتا یہ راستہ بڑا کٹھن ہے کہنا آسان ہوتا ہے کرنا مشکل ہے گھروں سے نکل کر اپنی آرام سے نکل کر ایک دن باہر گزارو تو پتا چل جاتا ہے یہ تو زندگیاں اپنی گزار دیتے ہیں یہ آسان فیصلے نہیں ہوتے لیکن جو یہ کرتے ہیں پھر انہیں ظرف بھی اللہ ہی دیتا ہے محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے عالم ظاہری اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو تیع کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں جب اپنے باطن کو اجاگر کرتے ہیں تو اس کی شمیں ان کے ظاہر پر بھی روشن ہوتی ہیں اور پھر انہیں وہ راستیں ملتے ہیں جن راستوں کے متلاشی ہیں تو بہت پر مہنتیں نہیں کرتے یہ سلسلے کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ آگے لے کر چلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں